اب پبلکلی کہہ رہے ہیں جب سے میں نے بات کی ہے نا یہ اس پروگام میں کہ مراد علی شاہ وعدہ مواب بن گئے تھے انوار مجید صاحب کی اس سفارش کے باوجود وہ آکے سیکیورٹی فورس کے سامنے گرے اور انہوں نے کہا جی مجھے میرے باپ کی توبہ مجھے ماف کر دیں یہ آٹھ سالوں کے اندر اتنا پیسہ کھائے پی کے ہم نے بھر بھیجائے اور میں بن جاؤں ہوں آپ کی اجازت ہے یہ سارے وعدہ مواب گوا ہے اور اب تو اس کے بعد جس دن سے بات میں نے کیے تو مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کھلے آنکھ کہتے پھر رہے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں عدی کے پاس ہے دیکھو میں نہیں کہہ رہا تھا وہ ان کی طرح سے کوئی تردیز نہیں ہے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے عدی جو ہیں جن کے بارے میں حضرت فاروق نائک صاحب نے ایک مجھے لیٹر بھیجا ہوا ہے اور میں آپ یقین کریں کہ وہ لیٹر پڑھ کے میں کل سے پریشان ہوں کہ عدی یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ عدی جو ہیں وہ آدھا سن چلا رہی ہیں پانچ سو کوبرٹی سوسائٹیز ہیں پانچ سو کوبرٹی سوسائٹیز ساری کے ساری عدی چلا رہی ہیں اور فاروق نائک صاحب کو جو خط ہے میں اس خط کو اس خط کو کل سے پڑھ کے اور اپنا سر دھون رہا ہوں اس میں الزام لگایا ہے کہ ایک تو ٹورچر منٹل ہیرسمنٹ چلیں یعنی ذہنی انتشار یعنی کوئی میرا پروگرام دیکھ کے کوئی عدی اب عدی تو میں نے تو نام نہیں لیا انہوں نے کہا کہ عدی وریال تالپور کو میں کہتا ہوں چلیں عدی منٹل ٹورچر ان کو یعنی تشدد ہوا ذہنی طرف جھٹکے اٹھ کے لگے پروگرام دیکھنے کے دوران اس کے بعد جو ہے وہ فیزیکل ہیرسمنٹ اللہ مطلب مجھے میں اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کرتا مجھے سمجھ میں کئی لوگوں سے پوچھا کہ میں نے فیزیکل ہیرسمنٹ کہاں کی ہے کہ اخ اللہ ماف کرے کیا میں کیا یہ حالات آگئے ہیں میرے اوپر کیا مطلب میں تو یہ فاروق نائک صاحب خدا کا واسطہ اچھا ہی فاروق نائک صاحب مطعم جو ہیں یہ اس کمیٹی کے انچارج پارلیمنٹ میں جو عدالت کے اوپر جنہوں نے کام کیا ہے نا کہ عدلیہ کے ججوں کو ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے جو پر کاٹنے کا پلان بن رہا ہے اس کمیٹی کے ہی سربراہ ہیں ماشاءاللہ سے تو فاروق ہمارے دوست بھی ہیں اچھا تلکی موصلہ یہ ہے کہ اب یہ لیٹر جو بھیجا ہے اس میں خدا کا واسطہ سب کچھ ڈال دیں اس میں ٹورچر نکال دیں خدا کے لیے اور اس میں فیزیکل ہیرسمنٹ انہوں نے میرے پر ازام لگا دیئے کہ میں نے فیزیکل ہیرسمنٹ کی اب میں اس کا کیا جواب دوں عدی یعنی عدی آپ ان کو پکڑ لیں خدا کا واسطہ کیا انہوں نے خطر رکھ دی ہے بارال احسین اقبال پہ آتے ہیں ابھی سندھ پہ آتا ہوں سندھ میں بڑا مجدار کھیل چل رہا ہے میں سندھ پہ آتا ہوں آپریشن دبرد ادھر تو تیاری ہو رہی ہے نا یہ جو خطر نے بھیجا ہے یہ بیچ میں نہ آجائیں بچارے یہ شریف آدمی جو ہیں ان کو بھی کناہ پرکھا ہوتا ہے سندھ داری صاحب نے وہ بتا رہا ہی چاہتا یہ درمیان میں نہ آجائیں بیٹ میں